آداب جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رامچندر جی نے راوٹ سے جنگ فتح کر کے وہ جس وقت چودہ سال کا بنواز جو ہے وہ پورا کر کے جس وقت وہ ایودھیا تشریف لائے تھے تو جس وقت وہ لا رہے تھے تو ایودھیا کو جو ہے بلکل جگمک کر دیا گیا تھا اور اسی لیے اسے جشن چراغہ بھی کہا جاتا ہے ایودھیا جو تھا اس پر پورے ہر طرف دیئے ہی دیئے جو ہے وہ جلائے گئے تھے اور کیونکہ آود کی جو حکومت ہے اس کے شروع کے جو تین تاجدار ہیں یا تین نواب جو ہیں وہ ان کا جو دارال سلطنت تھا وہ فیض آباد تھا جو کہ ایودھیا سے بلکل لزدیک میں ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ دیوالی کی اہمیت جو ہے نوابین آود میں ایک الگی طرح کی ہے اور یہی لفتوں کی گنگا جمنی تحزید ہے نواب شجاہ الدولہ جو تھے انہوں نے آپ کے حنمانگڑی کے لیے بہت سی آرازی دی اور مہا پر جو پروہیت وغیرہ ہوں گے انہوں کے پاس دستویز بھی ہوں گے کہ چراغہ وغیرہ کے لیے انہوں نے کیا کیا جائداتیں دیئے یہ سب چیزیں ہیں اس کے بعد جس وقت کہ نواب آصف الدولہ نے اپنا دارال سلطنت فیض آباد سے لکنو مقیم کیا اور یہاں پر انہوں نے شفٹ ہوئے تو یہاں پر بھی انہوں نے جو دیوالی تھی اس کو بہت ہی جوش و خروش سے منایا اور ان کے دور میں یہ جو آپ کے گومتی ندی ہے گومتی ندی میں دیئے ہی دیئے جو تھے وہ روشن کیے جاتے تھے اور جیسے اگر آپ دول سے دیکھیں تو جیسے لگتا تھا کہ گومتی ندی جو ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے اس طرح کے چراغہ ہوتا تھا اور گھروں میں اور ہر طرف جو ہے وہ چراغہ ہی چراغہ ہوتے تھے یہ لکنو کی گنگا جمنی تہذیب ہے اس کے بعد نواب واجد علی شاہ کا جب دور آیا جتنے نواب گزرے ہیں سب لوگ کے دور میں دیوالی کی بڑی اہمیت تھی اور اسی اتنا سے منائی جاتی تھی جس وقت نواب واجد علی شاہ کا دور آیا تو انہوں نے تو دیوالی کے اوپر بہت سے اس طرح کے بندشیں جو ہیں وہ کہیں ہیں اور لکھی ہیں تو بہت اچھے اچھے جو ہیں بندشیں ان کی کہی ہوئی ہیں جو کہ گائی بھی جاتی ہیں تو یہ سب ہمارے نوابین عوض کا شریع رام جی سے ایک محبت تھی ایک پریم تھا جو کہ شروع سے اور آخر تک وہ اسی طرح سے چلا آ رہا تھا اور آج بھی ہم لوگ کے گھرانوں میں ہم لوگ جو ہیں اپنے دوستوں کیاں دوست اہباب سب جگہ جو ہیں دیوالی ملنے کے لیے جاتے ہیں اور دیوالی میں خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ جو مٹی کے دیئے ہوتے ہیں جو ایک ٹرڈیشن ہے مٹی کے دیئے ہوتے ہیں اب تو خیر بہت زیادہ اس طرح کے چائنیز اور اس طرح کی چیزیں سب آنے لگی ہیں لیکن جو آج بھی پرانے گھر یا ٹرڈیشنل انداز میں جو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہ مٹی کے دیئے جو ہیں وہی روشن ہوتے ہیں اور آپ دیکھئے گا تو اس میں کیلے بتاسے اور شکر کے جو کھلونے ہوا کرتے تھے وہ سب بھی ٹرڈیشنل آج بھی وہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں جو بازاریں لگتی ہیں اور ساتھی ساتھ علیہ بلیہ جو ہے دیوالی سے پہلے علیہ بلیہ یا دیوالی کے دوران جو علیہ بلیہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کو کہ وہ لوگ جو ہے وہ جو گھر کی بلا ہوتی تھی اس کو نکالتے تھے گھر سے تو سن کی جو لکڑی ہوتی تھی اس کو دیئے سے روشن کیا جاتا تھا جلائے جاتا تھا اس کے بعد بھی گھر کے ہر کونے کونے جو ہے اس کو جیسے دھونی دی جاتی ہے اس تاں سے دھونی دی جاتی تھی اور اس کے بعد وہ اپنے گھر کے باہر گیٹ کے باہر یا تو اس کو جلاتے تھے یا پھر کسی چوراہ پلے جا کے جلاتے تھے تو اس سے یہ مانتا تھی کہ آپ کے گھر کی جو بلائیں ہیں وہ ٹل جاتی ہیں وہ سال بھر دور ہو جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ہر تریڈیشن جس طرح سے ہم لوگوں کا تیوار ہوتا ہے شبرات کا اس میں بھی روشنی ہوتی اس میں بھی چراغہ ہوتا ہے اسی طرح سے یہ دیوالی ہے تو ہندو اور مسلم لکنوں میں جو رہے ہیں ان لوگ نے ایک دوسرے کے کلچرز کو اڈاپٹ کیا ہے اسی طرح سے جس طرح سے ہم لوگوں کا محرم ہوتا ہے تو ہندو حضرات یا سنی حضرات وہ بھی اسی جوشہ خروش سے مناتے ہیں اور وہ امام حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا غم مناتے ہیں ویسے ہی ہم لوگ بھی مسلمان لوگ جو ہیں وہ ہندووں کے وہ تیوار ان کو بھی اسی جوشہ خروش سے مناتے ہیں اور جیسے ہولی ہے ہولی ہم لوگ کیاں نوروز ہوتا ہے اس میں رنگ کھیلا جاتا ہے ان لوگ کیاں بھی رنگ کھیلا جاتا ہے اسی طرح سے دیوالی میں یہ لوگ چراغہ کرتے ہیں ہم لوگ شبرات میں چراغہ کرتے ہیں تو یہ تریڈیشنز جو ہیں کافی کامن ہوتے ہیں اور یہاں ایک دوسرے کہ ہم لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں تو یہی لکنوں کی گنگا جمنی تیزیب ہے جو سترہ سو بائیس سے ان کے آپ کے بادشیرت ہے وہاں سے شروعات ہوئی ہے اور سادت خواہ برحان الملک سے اور نوابائی دلی شاہ تک لیکن ان کے بعد بھی جو ان کے فیملی ممبرز رہے ہیں یا جو نوابین آود یا بیگمات آود کے جو بھی فیملی ممبرز رہے ہیں یا یہاں کی جو وہ ایک عوام تھی جو وہ کلچر وہ لوگ دے گئے ہیں ان لوگ نے اس کو اڈاپٹ کیا اور اڈاپٹ کرنے کے بعد وہ آج بھی اس اتنا سے برقرار رکھے ہوئے ہیں اور نبھا رہے ہیں